بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم چاہے خطرہ ہو یا نہ ہو عمران خان کے لیے لیکن اندر سے اس وقت جس طرح سے آوازیں اٹھ رہی ہیں دھڑے بندی کی بات ہو رہی ہے اور گرانے کی بات ہو رہی ہے عمران خان کو ان کی حکومت کو یہ ان کے لیے خطرہ ضرور ہے دباؤں میں عمران خان ہیں معاشی طور پر دیکھ لیں دیگر لحاظ سے دیکھ لیں تو اسی حوالے سے ایک بڑی زبردست چیز میری نظر سے گزری تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں کہ وزیراعظم کے پاس اپشن کیا ہے وزیراعظم عمران خان کے اپشن تین اپشن کی بات کی گئی ہے اور اس حوالے سے عدنان عدل صاحب نے لکھا ہے تو یہ بڑا زبردست ہے میں سب چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تین اپشن عمران خان کے پاس کیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہی ہے جس کو وہ چوز کر سکتے ہیں جس طرح سے وہ دباؤ میں اس وقت نظر آ رہے ہیں اور پارٹی کے اندر سے بھی جھنگلترین کا معاملہ ہو دیگر معاملات ہو معاشی معاملات ہو تو اس کا پورا بیک گراؤنڈ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت ہو گیا رہا ہے اور عمران خان صاحب کیا کیا کر سکتے ہیں یعنی وہ کسی بھی حد تک بھی جا سکتے ہیں استیفہ دینے کی بات بھی ہو سکتی ہے اسمبلیہ توڑنے کی بات بھی ہو سکتی ہے یعنی کوئی بھی چیز یہ نہیں ہے کہ بئی دست قیاس ہے کہ عمران خان کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہے آپشن تین ہی اگلے روز وزیراعظم عمران خان نے عوام کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے قدر اپنی بیبسی کا اظہار کیا کرپشن کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ اکیلے کرپشن ختم نہیں کر سکتے قوم اور عدلیہ کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی خواہش کے برقس سیاسی لیڈروں کو کرپشن اور منی لانڈری کے مقدمات میں خاصی حد تک ریایت مل چکی ہے ڈھائی برس ہو گئے کسی ایک سیاسی لیڈر کو بدنوانی کے کسی مقدمے میں سزا نہیں سنائی گئی مقدمات التباہ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اگر ملزمان زمانت پر رہا ہو چکے ہیں اور یعنی اکثر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر ملزمان زمانت پر رہا ہو چکے ہیں اور سیاسی طور پر سرگرم ہیں ہمارا قانون نظام ایسا ہے کہ دولت مند اور باثر لوگوں کو عدالتوں سے سزا ہونا تقریبا ناممکن ہے جن لوگوں نے کروڑوں عربوں روپے ناجائز طریقے سے بنائے وہ تفتیشی افسران خرید سکتے ہیں جو استغاسہ میں جھول رکھ دیتے ہیں اصل دستاویزی ثبوت غائب کر دیتے ہیں یہ ملزمان اچھے سے اچھے مہنگے ترین وکیلوں کی خدمات حاصل کر لیتے ہیں جو تکنیکی بنیادوں پر مقدمے کو طول دے سکتے ہیں اچھا وکیل ملزموں کی زمانت کروا لیتا ہے یا اسے بھری کروا سکتا ہے مقدمہ لمبا ہو جائے تو اس دوران اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر مقدمہ لمبا ہو جاتا ہے تو اس دوران وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ڈراد ہمکا کر یا رشوت دے کر منحرف کروا لیے جاتا ہے گواہان کو یا دیگر لوگوں کو تو اس دوران میں ہوتا یہ ہے کہ جی گواہ کو ڈراد ہمکا دیا یا کسی کو رشوت دے کر منحرف کروا لیا اس کے ساتھ ساتھ قتل بھی کروا دیا جاتا ہے یہاں تک بھی چلے جاتے ہیں یہ باثر لوگ یہ انگریزی نظام میں عدل و انصاف برطانیہ کے انگلو سیکسن معاشرے کی روایات پر مبنی ہے ہمارے قبائلی اور جاگردارانہ معاشرے میں اس کا موثر ہونا محال ہے خاص طور سے ایسے محال میں جب لوگوں کی اکثریت بدونوانی پر مائل ہے بڑے سیاستدانوں کو اپنی پارٹی کی منظم حمایت بھی حاصل ہوتی ہے وہ عوام میں نسلی لسانی بنیادوں پر جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں سیاستدان اپنے کرپشن مقدمات کو سیاسی رنگ دیتے ہیں خواہ ان کے خلاف کتنے ہی ثبوت کیوں نہ ہوں وہ ان مقدموں کو اپنے خلاف انتقامی سیاسی کا روئی قرار دیتے ہیں کرپشن مقدموں میں دھسی ہوئی ہماری اپوزیشن جماعتیں لانگ مارچ اور دھرنے کی تیاریوں میں مصروف تھی جب بھی یہ سڑکوں پر نکلیں گی حکومت کے لیے اچھا خاصا امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا بلیک میلنگ کی یہ وہ طاقت ہے جس کے بل پر سیاستدان احتساب کی کارروائیوں کو غیر موثر بنا سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کی یہ طاقت سیاسی جماعتوں کی یہ طاقت ہے جس کے جرائم پیشہ افراد ان سے تعلق رکھتے ہیں یہی وہ طاقت جس کے بلے سے جرائم پیشہ افراد ان سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں جتنے زمینوں پر قبضے کرنے والے گروہ ہیں یا منشیات فروش ہیں یا بدنوان ٹھیکے دار ہیں وہ سیاسی جماعتوں میں شامل ہیں یا انہیں دل کھول کر اپنی حرام کی کمائی سے چندہ دیتے ہیں سرکاری کام کرنے والے ٹھیکے دار ہر پارٹی کی سرپرستی کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی جماعت حکومت بنائے ان کا کاروبار چلتا رہے انہی کے مہیا کردہ مال سے ارکان اسمبلی الیکشن مہین چلاتے ہیں حکومت ترقیاتی کاموں پر ہر برس جتنے فرنڈ خرچ کرتی ہے ان کا کم از کم نصف بیسا ٹھیکے داروں بددیانت افسروں اور سیاستدانوں کی جیب میں چلا جاتا ہے وزیراعظم مراند خان نے یہ بات ذرا تاخیر سے مانی کہ وہ اکیلے کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے ان کی حکومت کو ڈھائی برس گزر گئے اربوں روپے کے کرپشن مقدمات میں ملزم پیپلز پارٹی کے رہنما جیلوں سے باہر آ چکے ہیں صرف ایک خرشید شاہ بھی مقید ہیں نون لی کے رہنماوں کا بھی یہی حال ہے صرف شہباز شریف جیل میں ہیں لیکن کسی وقت ان کی زمانت بھی ہو سکتی ہے اپنزیشن نے وزیراعظم مراند خان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ نیب کا ادارہ ختم کر دیں یا اس کا قانون اس طرح بدل دیں کہ ان کے خلاب مقدمات غیر موثر ہو جائیں وہ نہیں مانیں کہتے رہے کہ این ار او نہیں دیں گے لیکن ہمارے قانون نظام نے تو عملی طور پر این ار او دے دیا ایک ہفتہ پہلے پنجاب میں نون لی کے بڑے رہنماوں کے مقدمات سننے والے احتساب ججوں کا تبادلہ ہو گیا ماتہ تدلیہ میں تبادلے معمول کی بات ہیں اب نئے ججوں کو ان مقدمات کو سمجھنے میں طبیل وقت لگے گا اسی دوران میں الیکشن کا وقت آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ سیاسی نقشہ بدل جائے قانون ہی تبدیل کر دیا جائے مقدمیں ختم ہو جائیں عمران خان کے پاس اس دستور نظام کو بدلنے کے لیے پارلیمان میں دو تہائی اکثریت نہیں ہے اب وہ آپشنز والی بات آگے آنے والی ہے کہ عمران خان کے پاس اپشنز کہاں ہیں اب ظاہر ہے کہ ابھی تو ان کی پریشانی کا ذکر ہوا ہے عمران خان کے پاس تو ساداکثریت بھی نہیں ہے وہ بڑی مشکل سے اپنی حکومت سنبھالے بیٹھے ہیں ایم کیو ایم اور قاف لیگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو حکومت فوراً ختم ہو جائے صرف یہی نہیں ان کی پارٹی کے اندر تیس پینتیس لوگ ایسے ہیں جو کسی کے ایک اشارے پر انہیں چھوڑ سکتے ہیں اس طاقت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے سینٹ الیکشن میں یوسف زگلانی کو جتوایا سب سے ہم ریاستی نظام اور دارہ شرافیہ کی سرپرستی اور تحفظ کرتے ہیں تلخ حقیقت یہ ہے کہ کرپشن کا خاتمہ اور اتساب ایسے کام ہیں جو ابنان خان موجودہ نظام کے اندر ہوتے ہوئے انجام نہیں دے سکتے اور نظام کو تبدیل کرنے کی طاقت نے اپنے وزیراعظم تک کو معموم بنا دیا اب ابنان خان زد پر اڑے ہوئے ہیں کہ مریم نواز کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے اگر مریم کو عدالت سے اجازت مل جائے تو وزیراعظم اس کی حکم ادولی تو نہیں کر سکتے البتہ ان کے موقف کا ایک فائدہ ہے کہ عوامی سطح پر الزام ان پر نہیں آئے گا اب آجائے آپشنز پر یہ سنیے گا بڑے غور سے بڑی اہم چیزیں موجودہ حالات میں وزیراعظم انان خان کے پاس تین آپشن ہیں پہلا یہ کہ وہ سمجھوتا کر لیں اور کرپشن کی بجائے اپنی زیادہ توجہ عوام کی فلاہ و بہبود کے ان کاموں پر مرکوز کر لیں جو وہ کر سکتے ہیں جیسے سنتی ترقی زراد کی بحالی صحت تعلیم محولیات کے شعبے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ استیفہ دے کر پارٹی کے کسی اور شخص کو وزیراعظم بنوا دیں جو یہ کام کر سکے اگر وہ اس طرح کمپرمیز نہیں کر سکتے تو کسی اور کیوں کرنے دیں تیسرا انتہا پسندانا راستہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی توڑ دیں تاکہ قوم نئے انتخابات کے ذریعے جسے چاہے منتخب کر لیں وبا کے موجودہ حالات میں نئے الیکشن کی طرف جانا دانش مندی نہیں ہوگا علاقہی صورتحال بھی ایسی ہے کہ ملک سیاسی اکار کشار کا متعمل نہیں ہو سکتا عملی سیاست سمجھوتوں سے عبارت ہوتی ہے ان کے اپنی حدود کو سمجھنا پڑے گا اپنی حدود کو سمجھنا پڑتا ہے یعنی عملی سیاست سمجھوتوں سے عبارت ہوتی ہے اپنی حدود کو سمجھنا پڑتا ہے عمران خان کی پارٹی انقلابی پارٹی نہیں ہے ان کے پاس انقلابی نظریہ کی بنیاد پر منظم جماعت نہیں ہے ایک فین کلب ہے جو چاہتا ہے کہ منان خان مسیحہ کے طور پر سب کچھ ٹھیک کر دیں حالانکہ ایسا ممکن نہیں جمہوری پارلیمانی نظام کو اپوزیشن کی مدد سے ہی چلایا جاتا ہے کچھ لوگ کچھ دو کے حصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے اور آخر میں وزیراعظم منان خان موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی کچھ بڑے اہم کام کر سکتے ہیں وہ حکومت سنبھال لے کے فوراں بعد اپنے کیے گئے بعدوں پر نظر ڈالیں تو انہیں ایک لمبی فیرست نظر آئے گی جو ان کی توجہ کی منتظر ہے ان میں سے کئی کام ایسے ہیں جن پر دھائی برس گزرنے کے باوجود ابھی کام شروع بھی نہیں ہو سکا تو لہٰذا لگ یہ رہا ہے کہ امران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے کسی اور کو وزیراعظم بنانا یا پورے نظام کو ختم کر دینا یہ ممکن نہیں ہے اور ادروائز آپ دیکھ رہے ہیں احتساب والا عمل کس طرح سے جھانگیر ترین کے خلاف تو ہو رہا ہے کسی بڑے مقدمے میں وہ نہیں ہو پا رہی اور نظام چل نہیں پا رہا ادم استحقام اگر ہوگا تو معیشت بہتر نہیں ہوگی تو آپ کی کیا رائے ہیں ان آپشنز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہو اس کے بارے میں آپ کو پتا چل سکے اور سب سے کہیں کہ اسامہ غازی چنل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کے تعابون سے چل رہا ہے